پاکستانی شو بیز انڈرسٹری میں ایسے کئی ستارے ہیں جن کے دوسری ماں ان کی زندگی کا لازمی حصہ ہیں اور ان کا اپنی دوسری ماں سے اچھا تعلق ہے یا رہا ہے ایسے ستاروں کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں آئیے آج ہم آپ کو ایسے ہی شو بیز ستار کے بارے میں بتاتے ہیں عدکارہ سویرہ ندین کی ستیلی ماں مدیہہ گوھر تھی جن سے ان کے والد ڈریکٹر اور رائٹر شاہد محمود ندین نے دوسری شادی کی جن سے سویرہ کے ایک ستیلے بھائی بھی ہیں سویرہ ندین تیرہ برس کی تھی جب ان کے والدین کے درمیان الہدگی ہو گئی تاہم سویرہ اپنے والد کے ساتھ ہی رہی اور ان کا ماننا ہے کہ مدیہہ گوھر نے ان کو عدکاری کے گھر سکھا لی مدیہہ گوھر اجوکہ تھیٹر چلاتی تھی سویرہ نے پندرہ سال کی عمر میں جب تھیٹر دیکھا تو فیصلہ کیا کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں گی سویرہ مانتی ہے کہ اگر آج وہ عدکارہ ہے تو صرف اور صرف اپنی دوسری ماں مدیہہ گوھر کی تربیت کی وجہ سے ہیں یاد رہے کہ دو برس پہلے مدیہہ گوھر کینسر کے ہاتھوں موت کا شکار ہو گئی تھی گوھ کے سویرہ ندیم کی ستیلی والدہ مدیہہ گوھر اب اس دنیا میں نہیں لیکن ان کا رشتہ ان سے ہمیشہ بہت متوازن اور مثالی رہا گلوکار آسم اظہر کی ستیلی والدہ سے ان کا بہت گہرہ تعلق ہے آسم اظہر عدکارہ گلے رانہ کے سابزادے ہیں گلے رانہ سے پہلے ان کے والد کی ایک شادی پہلے بھی تھی جن سے آسم کے اور بھی بہن بھائی ہیں آسم اظہر کی زندگی میں ان بہن بھائیوں کا خاص سا عمل دخل ہے گلے رانہ کی اپنے شوہر سے الہدگی ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آسم باقائدگی سے اپنے والد اور ستیلی والدہ سے ملتے ہیں اور گلے رانہ نے کبھی اس پر اتراز نہیں کیا معروف ٹی وی اینکر اقرار الحسن کے بیٹے پہلاج بھی اب شوویز کے ننے ستاروں میں شامل ہو چکے ہیں اقرار الحسن نے فرہ سے دوسری شادی کی فرہ اس لحاظ سے پہلاج کی ستیلی والدہ ہے لیکن پہلاج باقائدگی سے اپنی دوسری والدہ سے بھی ملتے ہیں اور ان کے قراجی والے ریسٹورنٹ میں اکثر ان کے ساتھ نظر آتے ہیں پہلاج نے کبھی اپنی ستیلی والدہ کے خلاف ایک لفظ بھی موں سے نہیں نکالا بلکہ وہ خود بھی پہلاج کی سالگیرہ، سکول اور دیگر تقریبات کا حصہ بنتی ہیں جس پر اقرار الحسن کی پہلی بیگم قرط علین کو بھی کوئی اتراز نہیں معروف اداکارہ ایمان علی اور رحمہ علی کی ستیلی والدہ رابعہ نورین بھی شوویز انڈسٹری کا حصہ ہے لیکن یہ ایسی شادی تھی جس کو آبید علی کی پہلی بیوی اور خاندان نے کبھی قبول نہیں کیا حتیٰ کہ آبید علی کے انتقال کے وقت بھی ان کی مجید کی حوالگی کے حوالے سے بھی مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا آبید علی کی بیٹی رحمہ علی نے روتے ہوئے سوشل میڈیا پر یہ بیان دیا تھا کہ ان کی ستیلی ماں ان کے باپ کی مجید کو اپنے گھر لے گئی ہیں اور ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا